انوار رمضان دیکھو انوار رمضان قبلكم لعلكم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بھی وفی روایت انا اجزا بھی صدق اللہ العظیم معزز سامین کرام سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے اللہ تعالی نے پھر ہمیں اس سال رمضان المبارک کا بامرکت مہینہ نصیب فرمایا گزیشتہ سال بہت سے لوگ رمضان میں موجود تھے اور آج ہم میں نہیں ہیں اور کل ہمارے بارے میں بھی یہ کہا جائے گا یہ رمضان میں تھے اور اب نہیں ہیں یہ روزہ جو ہے یہ رمضان جو ہے ایک سال میں ایک مرتبہ آتا ہے نہ معلوم کس کی زندگی کتنی ہے تو اس لیے اس بابرکت مہینے کی جتنی قدر کی جائے وہ کم ہے اللہ تعالی نے اس بابرکت مہینے کے اندر کلوزے کو فرض کیا اس بابرکت مہینے کے اندر ایک فرض درست فرض ستر فرضوں کے برابر ایک نفیل ستر نفروں کے برابر تو گویا کہ یہ کمائی کا سیزن ہے اگر کسی تاجر کو یہ پتا چل جائے کہ آج ایک کے ستر ملیں گے میرے خواہ سے وہ چوبیس گھنٹے رہے گا اور سوئے گا نہیں کہ ایک روپے کے ستر روپے مل رہے ہیں لیکن وہ ستر روپے تاجر کو نظر آتے ہیں اور یہ رمضان مبارک میں جو اللہ تعالی نے فضائل دی ہیں فضیلتیں بیان کی ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتی اس کا تعلق آخرت سے ہے تو اس لئے اللہ تعالی نے کہا وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِيلُونَ کہ آخرت پر ہمیں ویسے ہی یقین رکھنا چاہیے جیسا کہ دنیا کے اندر ہمارا یقین ہے بنیادی بات یہ ہے کہ آج مسلمان اپنی آخرت کی چیزوں کو بھول گیا ہے اور دنیا کی چیزوں کے اندر وہ اتنا رالب ہو گیا کہ اس کا سوار ہے دنیا ہی اور یہ انتہائی گھاٹے کی بات ہے کہ دنیا کو اپنے پر سوار کیا گیا ہے اور بننے کی بات کی زندگی کو بالکل نہیں سوچا کیا جبکہ اللہ سالہ جو احکم الحاکمین ہیں جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے اس نے اس باورکت مہینے کے فضائل بیان کی ہے اب بھی اگر ہم اس باورکت مہینے کی قدر نہ کریں اور دنیا سے اسی طرح چلے جائے اس سے بڑا نقصان میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا کیونکہ دنیا کی زندگی تو پچاس ساٹھ سالہ ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے ختم نہیں ہونا ہے اور وہاں پر جو ہے آخرت کے اندر جو سکہ ہے وہ عمل ہے وہاں سکہ اور کوئی نہیں چلے گا سوائے عمل کے انسان کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا فضول اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّا مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں دنیا میں فضول پیدا کیا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آوگے یہ تمہارا گمان ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کا نیکی ہو یا بدی ہو اس کا حساب لے گا اور اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى ایک ذرہ بھی نیکی کی وہ بھی مل جائے گی فَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى جس نے ایک برائی کی ہو وہ برائی کا عمل بھی سامنے آ جائے گا اور پھر اس کے بعد اجداد سوائے پشتاوے کے کچھ نہیں ہوگا وہ پشتاوہ کرتا رہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ تو ہمیں دوبارہ موقع دیتا تو پھر ہم عمل کرتے لَعَلْ لِي أَعْمَلُ صَالِحًا قَالَ رَبِّ رِجِعُونَ لَعَلْ لِي أَعْمَلُ اے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے میں عمل کروں گا نیک اللہ کہے گا ہرگز نہیں اب وہ وقت گزر چکا تم نے دنیا کی زندگی میں نہیں کیا اور آخرت کے اعتبار سے اب دوبارہ آنے کی کوئی گنجائش نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا جوانی کو غنیمت جانو بڑاپا آنے سے پہلے اور بڑاپے کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے اور بڑاپے کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے آپ پوچھئے جو ہسپٹلوں کے اندر مریض ہیں ان سے پوچھو کہ صحت کی ازنی بڑی نعمت ہے ہر نعمت کی قدر اس وقت ملتی ہے جب آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بنعمت مجھ سے چھین نہیں گئی آج دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بوقع دیا ہے اس ربزان المبارک کے بابرکت مہینے کے آنے کا میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دوں کہ نبی علیہ السلام جب شعبان کا آخری مہینہ آخری دن ہوتے تھے تو آپ ایک خطبہ دیا کرتے تھے اور وہ خطبہ حدیث کی کتابوں میں لکھا گیا ہے اے لوگوں ایک مہینہ آرہا ہے جو بڑا عظیم مہینہ ہے جس میں رحمت بھی ہے مقصد بھی ہے مغفرت بھی ہے توبہ بھی ہے تمام چیزیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر ہی رمضان کی تیاریاں شروع کر دے تھے اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ تم جو ہے رمضان کے لئے تیار ہو جاؤ اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے رمضان کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نہیں بلکہ چاروں آسمانی کتابیں تورات زبور انجیل چاروں کتابیں آسمانی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقیداً کہا تم میں بحروب ہے وہ شخص جس پر رمضان آئے اور وہ عبادت اب نہ کر سکے اور آپ نے بعض جگہیں بھی فرمایا اور بڑی حدیث مضبوط کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا بدلہ دیتے ہیں لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ فرماتے ہیں اَسْسَوْمُ لِي روزہ میرے لیے وَأَنَا أَجْزِبِي اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں اللہ خود اس کا بدلہ دیتے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میرے لیے روزہ ہے میں اس کا بدلہ دیتا ہوں اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن ہے پہلا رکن ہے نماز پہلا رکن ہے ایمان دوسرا رکن ہے نماز تیسرا رکن ہے روزہ چوتھا رکن جو ہے وہ زکاة ہے اور پانچوہ رکن جو ہے وہ حج ہے اور یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہے اگر ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بابرکت مہینہ یا چیزیں حاصل نہیں ہوں گی آپ کو معلوم ہے ایک آدمی ساری زندگی روزہ رکھے لیکن وہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا جو رمضان کے ایک روزے کی فضیلت ہے وہ زیادہ ہے ساری زندگی کے روزہ رکھنے سے اللہ تعالی نے رمضان مبارک کو جو فضیلت دی ہے اس کا شبار کرنا ہی مشکل ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں پورے مہینے کا اعتقاف بھی کیا ہے دس دن کے بھی اعتقاف کیا ہے اور بنیادی مقصد آپ کے اعتقاف کا یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ خلوت کے اندر رہ کر اللہ سے تعلق قائم کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اس مہینے کو لوٹنے کا ذریعہ بنا لیا ہے جیسے رمضان شروع ہوگا فرود کے نام بڑھ جائیں گے جیسے رمضان شروع ہوگا کھانے پینے کی اشیاء بڑھ جائیں گی غریب آدمی کو روزہ نصیب نہیں ہوگا کہ غریب آدمی روزہ افطار کیسے کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ دار کو افطار کرائے اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوسر کا پانی پلائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی نعمتیں عطا کریں گے دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی عطا کیا جائے گا لیکن ایک بات یاد اکھنا کہ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں آپ خرج کریں اس میں دکھاوا نہ ہو شہرت نہ ہو اگر آپ کے اس معاملے کے اندر دکھاوا آ گیا کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی ما شاء اللہ کتنے لوگوں کو افطار کرائے تو یہ جو دکھاوا جو ہے وہ ساری عبادات کو ختم کر لیتا ہے ہمارے یہاں ہر عبادت کے اندر دکھاوا آ گیا اب روزہ خوشائی کے نام سے روزہ بچوں کی خوشائی کرائی جاتی ہے تو وہاں افطار بھی ہوتا ہے کھانا بھی ہوتا ہے دنیا کی فضول باتیں بھی ہوتے ہیں اور ان کی تراویہ چلی جاتی ہے اور ایک ایک شادی لون کو لیا جاتا ہے کھانا کھلانے کے لیے اگر اسی سے اگر کھانا کھلایا جائے غریبوں کو تو میں کہتا ہوں ہزاروں غریب جو ہیں ان کے روزہ افطار بھی ہو اور سہر بھی ہو یہ کیا ہے روزہ خوشائی کے نام سے جو ہے ایک پیسہ خرچ کرنا فضولیات خرچ کرنا اور ان کے اندر جو ہے مال لگانا اور یہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے آج کل مسئلہ کہ ہر آدمی نے دکھاوے کے لیے کیونکہ پیسہ ان کو ابلوا ہے اور وہ پیسہ اللہ کے راستے میں نہیں لگ رہا تو ان کی خواہشی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں جی میں نے اپنے بیٹے کی کہتا ہے خوشائی کرائی اب آپ دیکھیں ابھی بوٹنگ کا زبانہ آ رہا ہے نماز جو ہے دن میں پانچ مرضی با فرض ہے اور حج جو ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے فرض ہے حج کے لیے لوگ لکھتے ہیں کہ الحاج صاحب آ رہے ہیں جو زندگی میں ایک مرتبہ ہے فرض اور کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نمازی صاحب آ رہے ہیں حالانکہ نماز پانچ مرتبہ فرض ہے کیونکہ حج میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو الحاج کہنا لوگ سمجھتے ہیں کہ الحاج ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولے گا یہ غلط کام نہیں کرے گا اور اس نام سے پھر وہ ووٹ لے کر لوگوں کو بھی بے وقوب بناتے ہیں اور دکھاوہ کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی عبادات ساری کی ساری بیکار ہو جاتی ہیں اور ان کے لئے لقصان دے ہیں کہ انہوں نے جو ہے آخرت کے دنیا کے خاطر آخرت والی زندگی اور دکھاوے کے ذریعے جوے ختم گیا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ رمضان سے پہلے ہی اپنی ہمیں نیتوں کو درست کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات تمہارے تمام عملوں کا بدار نیت پر ہے اگر تمہاری نیت یہ ہو کہ میں غریبوں کو کھلا رہا ہوں لوگ مجھے کہیں کہ بھئی کتنا سخی ہے کوئی فائدہ نہیں اس کے لئے اگر آپ ایک خجور کھلا دیں لیکن آپ کے نیت صحیح ہو تو وہ اہد پہاڑ کو سونا دینے کے اہد پہاڑ پورا سونے کا بنا کر دیا جائے اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ایک خجور کا افتار کرانے کا ثواب ہے اس لئے کہ اس میں دکھاوہ نہیں ہے اور اس میں دکھاوہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دکھاوے سے تمام عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور خود اللہ نے کہا وَلَا تُبْتِلُوا عَعْمَالَكُمْ تم اپنے عَعْمَالوں کو ریا کے ذریعے دکھاوے کے ذریعے ضائع نہ کرو بس میں رمضان سے پہلے جو رمضان کی طریقے ہیں وہ آپ کے بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ رمضان کے فضائل بھی آپ کے سامنے رکھئے ہیں دیکھو انوارِ رمضان دیکھو انوارِ رمضان دیکھو انوارِ رمضان دیکھو انوارِ رمضان معذر سامین کرام رمضان المبارک کے فضائل تو بہت زیادہ ہے اور رمضان مبارک کے فضائل حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان کیے ہیں مختلف اوقات میں میں بیان کرتا رہوں گا لیکن سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے چار اپنی آسمانی کتابیں نازل کی تورات بوسیٰ علیہ السلام پر انجیل عزیسہ علیہ السلام پر زبور داود علیہ السلام پر اور قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے رمضان مبارک کے مہینے میں نازل کی اس کے علاوہ جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفیں ہیں صحفی ابراہیم و موسیٰ وہ تمام صحیفیں بھی اللہ تعالی نے اس مبابک کے مہینے میں نازل کی قرآن پاک ایسی کتاب ہے چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ زبر اور زیر بھی اللہ تعالی نے محفوظ لکھا اس کے مقابلے میں تورات زبور انجیل آج ان کا ایک نسخہ بھی آپ کو صحیح نہیں ملے گا ہر زمانے کے اعتبار سے سال کے اعتبار سے یہ کتابیں بدلتی جائیں آج اتنی تبدیلی آئی کہ ان کا کوئی لفظ محفوظ نہیں اور قرآن پاک ایک ایسا موجزہ اور کتاب ہے جس کے زبر اور زیر کے اندر اور پیش کے اندر آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ آ سکتی ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے اور جتنی کوششیں دنیا کے لوگوں نے کی لیکن قرآن پاک میں تبدیلی کرنے میں ناکام ہی رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو قرآن پاک نازل ہوا یہ اسی بابرکت مہینے رمضان میں ہوا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ رمضان مبارک کی کتنی بڑی فضیرت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا ذکر متعدد جنگہ کی ہے اللہ تعالی نے اس بابرکت مہینے میں ایک رات اتاری جو ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے جس کا ذکر بھی قرآن پاک میں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَلْتِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَارُ ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ایک رات ہے اور امتوں کو یہ رات نہیں ملی یہ امت محمدیہ کو ملی کہ ایک رات ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے آج مسلمانوں کو دیکھیں کہ یہ بابرک مہینے گزر جاتا ہے نہ معلوم کہ آئندہ سال ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن اس بابرکت مہینے کی ہم قدر نہیں کرتے بعض لوگ رمضان کے اندر تاج کھل کر گزارتے ہیں بعض لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان بن بارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا اس کے بدلے میں پورے سال اگر روزے رکھتے رہے تو رمضان کے ایک روزے کے برابر جو ہے وہ جو برابر نہیں ہو سکتا اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا میں بدلہ خود دیتا ہوں اللہ خود کے دیوانہ عجزی بھی اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دیا کرتے تھے کہ تم پر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے تم پر پناہ آ رہا ہے اور آپ تیاری کرتے تھے کہ بھئی رمضان آ رہا ہے تم تیار ہو جاؤ اس مہینے کو قرآن پاک سے بھی خاص شغف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر روزانہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں اور حضرت شیخ الحدیث مولانا رکڑی اور شعب نے بہت سارے واقعات اکابیر کے لکھے ہیں کہ رمضان جب آتا تھا اس کے بعد بالکل کسی سے بات نہیں کرتے تھے پورے دن قرآن پڑھنا رات کو تراوی پڑھنا عبادات کرنا تو روزے کا پورا رمضان کا مزہ حاصل کرتے تھے لیکن آج ہمارے ہاں رمضان کی وقت جو ہے دن بہ دن کم ہوتی جاری اور ایسی کم ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا بہت سے لوگ جو ہے ٹی وی بے دیکھ کر اپنے وقت کو گزارتے ہیں مہت سے لوگ موبائل پر باتیں کر کے عورتوں سے غلط طریقے سے بات کر کے کہتے ہیں جی ہم روزہ کاٹ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور وہ روزہ جو ہیں ان کے لئے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ہے ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے روزے کے قبول ہونے کے لئے روزے کو صحیح بنانے کے لئے کئی چیزیں ذکر کی ہیں روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رکھ جائے روزہ زبان کا بھی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کسی کی غیبہ چگلی بہتان نہ لگائے روزہ کان کا بھی ہے کہ آدمی روزہ کاٹنے کے لئے پورے دن جویں ڈرامے دیکھ رہا ہے گانے سن رہا ہے اور کہتا میں روزے دار ہوں ایسے روزے کا کیا جس میں اللہ کی نافرمانی ہوں اور روزہ جو ہیں آنکھوں کا بھی ہے آپ نے روزہ رکھا ہے اور نکل گئے جو ہے عورتوں کو دیکھنے کے لئے بازاروں میں کہ بہی بڑا اچھا روزہ کٹتا ہے کہ چلو بازار میں جا کر عورتوں کو ہی دیکھتے رہیں گے تو کان کا بھی روزہ ہے آنک کا بھی روزہ ہے زبان کا بھی روزہ ہے اور اس کے علاوہ ہر جسم کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے آپ اپنے ہاتھ سے رمضان میں روزے میں غصہ آ رہا ہے لوگوں کی بٹائیاں کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اپنے بلازموں میں تخفیف کر دو اگر آپ آٹھ گھنٹے کام لیتے ہو تو بلازموں سے چار گھنٹے کام لو اس لیے کہ روزہ دار جو ہے اس کو بھی راحت پہنچاؤ تو اس لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزے دار کا افطار کرانا ایک خضور جو ہے وہ بھی جو ہے بہت عجرِ عظیم اہد کے پہاڑ سونے کا بنا دیے جائے اس سے زیادہ قیمتی ہے آج ہم روزہ رکھتے ہیں لوگوں کو افطار کراتے ہیں لیکن دکھاوے کے اور اس کا نام رکھتے ہیں روزہ خوشائی اور اس میں ہزاروں آدمیوں کو بلاتے ہیں جس سے لاکھوں آدمی جو ہیں وہ افطار کر سکتے ہیں غریب اور فقی ہے لیکن وہ جو ہے اپنے پیسوں کا زیاہ کر رہے ہیں دکھاوا کر کے ایک معمولی سا بھی ثواب ان کو نہیں ملتا اس روزے کی دکھاوے کی وجہ سے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربزان مبارک کے مہینے میں خصوصی طور پر خطبہ دے کر لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ تم جو ہے روزے کے اندر جو ہے ہر چیز کا خیال لکھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے میں جو بیان کرتا ہوں آخری کہ آپ ممبر کے ایک سیڑھی پر بیٹھے آپ نے کہا آمین دوسری سیڑھی پر بیٹھے پھر کہا آپ ہی نہیں تیسری پر بیٹھے پھر کہا آمین صحابہ نے پوچھا کہ یہ آمین آمین آپ نے تین مرتبہ کیوں کہا کہا میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور فرمایا کہ حلاق ہے وہ شخص جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اس کی بخشش نہ ہو پھر اس کے بعد میں نے کہا آمین فقا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اس میں احتمام نہ ہو حلاق ہے وہ شخص جس کے ماباب زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت نہیں کر رہا وہ بھی حلاق ہے اور حلاق ہے وہ شخص جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ دلوش شریف نہ بھیجے اب آپ یہ دیکھئے کہ اس بابرکت مہینے میں ہم جو ہے کتنا خیال کرتے ہیں اپنے ماں باپ کا ماں باپ کا طور اور یہاں پر شیخ نے بڑی اچھی بات دیکھی ہے کہ بدعا دینے والے جبریل امین ہیں اور اس بدعا پر آمین کہنے والے سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب آپ ہمیں بتائیے کہ اس بدعا کے کتنے اصلات ہوں گے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعا کے لئے آمین کہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم رمضان المبارک کا احتمام زیادہ سے زیادہ کریں اور میں نے بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے سہری نہیں کرتے حالانکہ سہری کا نم مستحب ہے اور سوتے ہیں سہری کے بعد اور شام کو مغرب کے بعد اٹھتے ہیں نہ نماز پڑی زہر نہ سر تو ایسے روزے دار جو نمازوں کا احتمام نہ کرے اس روزے کا کیا فائدہ اور ہمارے ہاں جو سب سے بڑا آج کل فتنہ ہے وہ یہ کہ مغرب کے اور افتار کے وقت جو میڈیا نے پروگرام چلانا شروع کی ہیں اور وہ میڈیا پروگرام دیتا ہے جس میں عورتیں آتی ہیں اور پڑھتی ہیں اور پھر اس میں انعامات تقسیم ہوتے ہیں تو آپ یہ بتاہیے اور پھر پھر وہ گانوں کا پروگرام ہوتا ہے ڈانس کا ہوتا ہے مخلوط عورتیں اور مد بیٹھتے ہیں تو کتنا بڑا جرم ہے اس بابرکت مہینے کے ساتھ ایک مزاق ہے اس لئے میں میڈیا والوں سے درخواست کروں گا کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ان پروگراموں کو بند کیا جائے بجائے اس کو لوگوں کو رمضان کی نصیت کے مطالق کوئی بات کی جائے تاکہ لوگ جو اس پر آئیں آج ہمارا ہر میڈیا جو ہے وہ جو ہے اربیٹائز دینے پر لگا ہوا ہے اور وہ جو ہے فضولیات کو بیان کرنے میں لگا ہوا ہے اور لوگ جو ہیں دعا حدیث میں آتا ہے افتار کے وقت جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے اب انہوں نے میڈیا والوں نے دعا کے وقت کیا کیا ہے یہ پروگرام چلا دی اور ہمارا سارا طبقہ چونکہ اس وقت گھر میں موجود ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں پرائم ٹائم یہ بڑا قیمتی ٹائم ہے اس کے اندر اگر آپ اربیٹائز بھی جیں گے تو وہ دس منا مہنگا ہوگا تو ہم میڈیا کو کہتے ہیں اور اہل میڈیا کو کہتے ہیں دنیا تم کما ہی رہو لیکن دنیا کو دین کے نام پر کما ہوں نہیں دنیا کو دنیا ہی کے ذریعے کما ہو اور یہ سمام مال جو جمع کر رہے ہو اس کا کیا ہے یہ مال تو ختم ہو جائے گا کون سا آدمی ہے جو اپنی قبر کے اندر بھی اپنے فیکٹی کے لے کے جائے گا کون سا آدمی ہے جو مال لے کر جائے گا یہ سارا مال یہی رہ جائے گا جس مال کے لیے جس اولاد کے لیے ہم رمضان کے مہینے میں جھوڑ بولتے ہیں تو وہ مال کا کیا فائدہ اس لیے میں درخواست کروں گا ویڈیا والوں سے کہ وہ رمضان میں پروگرام سنجیدہ تعلیمی دینی پروگرام چلائیں تاکہ لوگوں کا ذہن ملے دین کا وآخر دعوانان سوالہ رمضان دیکھو انوار رمضان